اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت دکھ اور افسوس کی بخبر آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی قرآن پاک کو شہید کیا گیا اور ترکی کی امبیسی کے سامنے یہ کام کیا گیا کیا کہہ سکتے ہیں یہ حال ہے مسلمانوں پر اور امت مسلمہ کے ٹھیکے دار کہاں پر ہیں اگر ہم پاکستان سے بات کریں کہاں پر گئے وہ طریقے لبیک والے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے والے ساد رزوی کہاں پر چلے گئے ان کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں بولتے وہ کہاں پر گئے ہمارے علم اکرام دنیا بھر سے شدید احتجاج کیا گیا ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب نے سخت ترین الفاظ میں مضمت کی اور انہوں نے ان کو ایک آخری وارننگ دی ہے کہ ان دہشتگردوں کو ان کے حوالے کیا جائے ورنہ سویڈن کی جو رکنیت ہے نیٹوں میں شامل ہونے کے لیے وہ اس کو انکار کریں گے اور اس کو جو ہے رد کریں گے وہ یہ انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے اور دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں مسلمانوں نے جو ہے قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا ہے اور شدید غم و غصہ پائی جاتا ہے امت مسلمہ میں افسوس افسوس لیکن ہمارے ملک علماء کرام سوئے ہوئے ہیں کسی کا ایک بیان بھی ہمیں سننے کو نہیں ملا بس عارضی طور پر انہوں نے مضمت کی ہوگی کہاں پر گئے یہ طریقہ لبائک والے دوبارہ سے ہم کہیں گے سادر زی کہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو امت مسلمہ کے ٹھیکے دار کہاں پر ہو تمہیں نظر نہیں آتا یہ حال ہے امت مسلمہ کے علماء کرام کا بھی خاصوصا ہماری طرف سے باقی تو ہر طرف ٹھیک ہی ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہر طرف امن رہے سکون رہے اور یہ نہایت ہی افسوس کی خبر ہے کہ یہ کام ہوا ہے جتنا مرضی یہ لوگ اسلام کو دبالیں لیکن اسلام کا اروج ہوگا انشاءاللہ نہایت ہی افسوس کی خبر ہے ہمیں یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ کیا بنے گا ہمارا کیا ہوگا کیا ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے انذار کیجئے گا نئے نئے موزوات کا آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم برحمت اللہ و بارکات اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی